ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پیم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ ویرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں ناظرین اگرامی ہماری مسلم بچیوں کو لڑکیوں کو بارہا اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کوشش ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ گھومتے ہوئے پکڑی جا رہی ہیں اور اس کے وجہ سے ماحول میں کشیدی اور تناؤں کا ماحول بنتا جا رہا ہے آج پھر ہمارے پاس دو ویڈیوز آئیں ایک میں جو ہے بیک میں سوار ہو کر کی جا رہی تھی تو اس کو پکڑ لیا گیا لڑکی کو ظاہر سی بات ہے کہ اس لڑکیوں کے ہاتھ سے اور اس کے رہن سہن سے سب لگ رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہیں کار میں کچھ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو اتارا اس کا نام اغیرہ پوچھا اور کس طرح سے دھڑے سے لڑکی جو ہے اس وقت جو ہے جواب دے رہی تھی اور کیا کچھ کر رہا تھا خیر مجھو اس کی تفصیلات میں جانا نہیں اور نہ پہچان بتانا ہے بلکہ آپ لوگوں کو الڈ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بھائی اپنے گھر کی بچیوں کو بیٹیوں کو دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں کس کے ساتھ جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے جواب کے نام پر بھی جو ہے اس وقت بہت زیادہ غلط سلط جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک طرف یہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی تو یہ ایک ویڈیو اور آئی ہے آپ اندازہ لگائیں اس ویڈیو کو یہ میرٹ کے بھگت سنگھ بازار کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر جو ہے دو لڑکیاں اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے پہنچ گئی تھی اور ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے وہاں کا مسلمانوں کا حجوم دیکھ لیا اور جو ہے لڑکیوں کو ان کی شناخت اور ان کی پہچان وغیرہ دریافت کرنے لگے اور لڑکوں کو اعتراض کرنے لگے یہ ساری چیزیں بارہا اور لگاتار آ رہی ہیں اس وجہ سے سیدھی بات ہمیشہ سی کوشش کر رہا ہے کہ جو لوگ بڑے اس کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ آلٹ ہوں تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے تو میں پھر آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا متعلقہ لڑکیوں کو یا ان کی عزت نفس سے ہمارا کھلوار نہیں ہے بلکہ ان کے سرپرستان کو آگاہ کرانا ہے اور یہ ویڈیو دکھا کر کہ دوسرے بچیوں کے ماں باپ کو ان کے گھر کے سرپرستان کو بتانا ہے کہ آپ لوگ ان پر دھیان رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کن کے ساتھ ان کا اٹنا بیٹنا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں آ کر کے ٹہر جاتا ہے ایمان کا ایمان ہی اگر نہیں رہا ہم نے اگر اپنے بچیوں کو ایمان کے بارے میں نہیں سمجھایا تو پھر یہ دنیا کی دولت یہ وقتی ساری چیزیں لے کر کیا کیا جائے بچیوں کی دلوں میں ایمان کی مضبوطی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بٹھانا تربیت صحیح طور پر کرنا یہ اس وقت کا بہت اہم ترین فریضہ بن چکا ہے ماں باپ کے لئے بھی اور جن کے بڑے بھائی ہیں جن کی چھوٹی بہنیں ان بڑے بھائیوں کے لئے بھی تو اس طرح سے جو ہے اب جو ہے ویسے بھی بہت زیادہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے اب جب کبھی اس طرح کے معاملے دیکھے جا رہے ہیں بھارت کی کسی بھی حصے میں مسلم نوجوان جو ہے اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں لیکن ہماری اپل یہی ہے کہ ان کی عزت کا جس لڑکی کو پکڑا جائے برقا پوش یا ہجاوے خاتون کو جو ہے لڑکی کی تصویر کشی ہے اس کا چہرہ دکھانے سے پرہیس کیا جائے اس لئے کیونکہ اپنی بھی عزت نفس ہوتی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ آگے جا کر کہ یہ قانونی طور پر بھی رکھاوٹیں پیدا کر سکتا ہے ہاں البتہ جو ہے اس لڑکی کو الگ لے جا کر کہ والدین کا نمبر نکالنا فون کرنا اور جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ماردھار کیے بغیر اس کو جو ہے واپس وجوا دینا کہ حالات میں اس طرح کی جو ہے تناو پیدا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی دوستی سے اس لئے امن کے لئے آپ لوگ نکل جاؤ اور پھر لڑکی کو اس کے گھر تک محفوظ طریقے سے پہنچانا اور والدین کو جو ہے اس سلسلے میں سمجھانا یہ ایک روٹ بنایا جائے اس طرح کا ایک طریقہ اپنایا جائے نہ کہ جو ہے کسی طرح سے اگر کھینچاتا نہیں ہو اور اس طرح سے جو ہے بے پردگی کا یا پھر بے عزت کی جانے کا ہجاب کو سر سے کھینچنے کا اس طرح کے معاملے نہ پیش آئیں تو بہتر ہے آئیے ناظرین اگرامی ایک اور اہم ترین خبر کی جانب لے چلوں اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض بیانات غیروں کے لئے بہت زیادہ مسالہ دے دیتی ہیں مثلا کل کرناٹک کے چیئرمن شفی سادی نے سنی علماء اکرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد ایک بیان انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے جاری کر دیا اب اس میں ان کا کتنا اخلاص ہے اوزار سے بات ہے کہ مسلمانوں کو ڈپٹی سی ایم بنائے جانے کی بات کر رہے ہیں اور کہا جائے کہ پانچ پورٹ فولیو جس میں ایڈیوکیشن ہو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ ہو وہ دیا جائے اس وجہ سے کہ جو ہے بہتر جگہوں پر مسلمانوں کی وجہ سے کانگریس چیت کر کے آئی وغیرہ وغیرہ اب اس پر جو ہے اس خبر کو یا اس پریس کانفرنس کو ایسی سرخیاں دینے لگا اخبارات کہ جو ہے الگ الگ طرح کی تفسریں الگ الگ طرح کی تنقیدی اور جو لوگ پہلے دن سے ہی اس کو ہندو مسلمان کرنا چاہتے تھے جو بی جے پی بمقابلہ کانگریس تھا وہ میدان میں آ گیا اب ظاہر سے بات ہے کہ شافی سعادی کے بارے میں اگر دیکھا جائے شافی سعادی پہلی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی کے دور حکومت میں ان کو بخ بورڈ کا چیئرمن بنایا گیا جو بی جے پی کے لیڈر کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہوں اور ان کے چیئرمن بننے کے بعد ان پر بینگلور کے کئی مقامی لوگوں نے کارکنان میں گھپلا کرنے کا اور بخ بورڈ کی کئی زمینات کو اپنے مطلب کے لئے استعمال کرنے کا الزامات لگ چکے ہیں اور کئی لوگوں کی بیانات ہم آپ لوگ کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں اور جناب شافی سعادی صاحب کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اب نتیجہ ہے نکلا کہ اخبارات نے ان کے بیان کو الگ اینگل کے ساتھ پیش کر دیا اس پر جو ہے کرنے لگے کہ یہ دیکھیں آپ کانگریس پوری طرح مسلمانوں کی ہوگئے ان کے ووٹ لے کر کہ اب انہی کو اہدے دینا شروع گیا ان کے مطالبات بھی بڑھنے لگے فلا ہے فلا ہے فلا ہے لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ شافی سعادی بی جی پی کی ہی لیڈر مانی جاتے ہیں اس لیے کہ جب ان کو چیرون بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بی جی پی کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو اخبارات کے ٹکڑے آپ دیکھ لیجئے گا تو نتیجہ کیا نکلا کہ شافی سعادی کی اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور بی جی پی کے لیے اور جو لوگ پہلے دن سے اس کو مسلمان ہندو کرنا چاہتے تھے اس جیت کو جو کہ بمقابلہ کانگریس اور بی جی پی تھا اس کو جو ہے اس وقت مواد مل گیا اور دوسرے اہم ترین بات ٹھیک ہے آپ نے اچھا مطالبہ رکھا ہے اب اس میں آپ کی جو ہے کیا اخلاص ہے اور کتنی اس میں سچائی ہے آپ نے سننی علماء اکرام کے بورٹ کا نام بھی لے رہے ان کے حوالے سے بیان دے رہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ظاہر سے بات ہے کہ بہت ساری تنظیموں نے کرناٹک میں کام کیا ہے اس کے لیے متحدہ محاذ میں جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں انہوں نے کام کیا جماعت اسلامی نے کام کیا جمعیت علماء نے کام کیا اور آپ کی بھی جماعتوں نے بہت ساری جماعتوں نے کام کیا محلے کے کئی مساجد کے اہمہ نے کام کیا ان کو بھی اپنے میٹنگ میں شامل کرتے ان سے بھی مشورہ کرتے اور پھر یہ کونسی بات ہوئی کہ آپ جو ہے ایک میٹنگ کر لیا پریس کانفرنس کر دیا اور سننی علماء کا حوالہ دے کر کے ایسی مطالب بھی رکھ دیئے جس سے کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے کانفرنس آئے تو وقلگا نے ووٹ کیا ہے لنگایت طبقے نے ووٹ کیا ہے سیکلر ہندووں نے ووٹ کیا ہے اب وہ سب کیا اسی طرح کے بیانبازیاں کرتے گھوم رہے ہیں یہ ایک تماشا ہو گیا اور تماشا اس لئے بھی ہوا اور بدنام اس لئے بھی ہوئے شاپی سادی کہ اس لئے کہ وہ اسے بھی بی جے پی کے لیڈر تھے جس کے وجہ سے لوگوں نے یہ تفسرہ سوشل میڈیا میں کر دیا کہ بی جے پی کے کہنی کے وجہ سے جو ہے انہوں نے اس طرح کے شوشے چھوڑا اس لئے کہ لوگوں کا ذہن اور ہندووں کا ذہن پھر پر پراغندہ کیا جائے مسلمانوں کے خلاف کیا جائے کانگریس کے خلاف کیا جائے اس وجہ سے بی جے پی ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیان جاری کرو اور وہ سنی علماء کے بورڈ کے جو ہے کندے پر بیٹھ کر کیا اپنا مطلب نکال رہے ہیں آپ جا کر کے سوشل میڈیا میں جو بوال مچا ہوا ہے جا کر کے چک کر لیجئے اس لئے اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ جب کوئی کسی پارٹی سے مطالبہ کر رہے ہیں ابھی تک جو ہے ابھی تک سی ایم کا اعلان ہی نہیں ہوا جب تک سی ایم کا اعلان نہیں ہوتا تب تک جو ہے آپ کس طرح سے وزارتوں کا مطالبہ کرے گے ظاہر سے بات ہے کہ جب سی ایم کا اعلان ہو جائے گا اس کے بعد وزارتوں کے سلسلے میں میٹنگ ہوں گے ہو سارے اور یہ طریقہ نہیں کہ آپ نے میٹنگ کر لیے اور پریس کانفرنس بھی اس کی مطالبہ کر دے اور نکل گئے اس کا جو ہے منفع اثر پڑ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کو مطالبہ کرنا ہے تو تمام جباتوں کو جنہوں نے کام کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے پھر ایک مطالبہ لے کر کہ آپ جو ہے ہائی کمانڈ کے پاس جاتے ظاہر سے بات ہے کہ جب الیکشن سے پہلے ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھی ان کے بارے میں سارا کچھ سیاسی کس طرح سی چیزیں پیش کرنا ہے ووٹنگ کس طرح کرنا ہے متحد کس طرح کرنا ہے ساری باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے سب متحد تھے تو اب جو مطالبے ہو رہے تو اب بھی متحد ہو کر کے جائیں پریس کانفرنس کرنے کے وجہ جو ہے ان کے پاس بیٹھیں ان کے پاس وقت لیں ان کے سامنے اپنی مطالبہ رکھیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو بہابی لوگ خوبول ہوتا ہے لیکن یہ کل کی رات کے پریس کانفرنس کی وجہ سے بوال مچ گیا پہلے ہی بھٹکر اور بلگان میں مختلف قسم کے غلط غلط ویڈیو پیش کر کے الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کر کے ہندو مسلمان کرنے کا تو پرا انہوں نے تیاری کر لی تھی اب اس بیان میں اس جلتے پر تیر کا کام کر دیا ہے تو اسی لیے جو ہے اپنی سیاسی شعور کو باقی رکھیں اور آپ کی پہچان جب سے جو ہے ایسی بات ہے کہ آپ کو اگر بی جی پی اتنے بڑے عہدے پر فائز کر رہی ہے وقبور کا چیئرمن بنا رہی ہے تو آپ سے کوئی نہ کوئی تو وہ چاہے گی جواب لے بدلہ تو چاہے گی یہ سیاست ہے یہ تھوڑی نہ ہے کہ جو ہے اپنا مال رکھو اور اپنا مال اور اپنا جان مان خرج کر کے تبلیغ کرو اسہ نہیں ہے سیاست اسی ہی ہے لے دے کا معاملہ ہے جب آپ کو کچھ دیا ہے تو وہ لے نہ سائیں گے اور وہ کس انداز میں لیں گے یہ ہی وجہ سے جو ہے اس وقت شاہ فی صادق اس بیان کو بی جی پی کی جانب سے اشارہ کردہ بیان ہے اس کو کانگریس بمقابلہ بی جی پی کے وجہ ہے جو ہندو بمقابلہ مسلمان کرنے کے لئے ایک سازش کے طور پر بیان چاری کیا گیا ہے یہ کہتے ہوئے جو اس وقت تفسر پڑھنے کو مل رہے ہیں کندڑا کے اخبارات نے جب اس کو سرقیان دی اور ویسے بھی علماء اکرام کو بھی جو ہے پوری طرح سے جو شخص بیان دے رہا ہے اس سے کئی مرتبہ سوچنا پڑھے گا کہ بسورت دیگر ایک شخص کی وجہ سے آپ کا پورا بورڈ بدنام ہوگا ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے سیاست سے جڑے ہوئے لوگوں کا ان کا اپنا الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کو پڑھنا بھی ضروری ہے اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ایک شخص کی وجہ سے سارے بدنام اس لئے اس چیز کو جو ہے میں بڑے شور کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اور سنجیدی کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہے کل شام سے جو بوال مچا ہوا اس سوشل میڈیا میں جس طرح کی سرخیاں بن رہی ہیں اور اس پر جو امیت مالیہ جیسا شخص چاہر سے بات ہے کہ بی جی پی کا ایٹی سیل کا جو بڑا شخص ہے جو فیک خبر پہنچانی میں اس طرح کی چیزوں کو فوری طور پر اچھک لیتا ہے اور اس کو حلق انداز میں پیش کرنے کی پیش کرتا ہے انہوں نے جو بیان دیا مسلمانوں کے لیے دیا شافی صادی نے اس میں کتنا اخلاص سے وہ بہتر جانتے ہیں ان کے اخلاص پر یا اس پر ہم لوگوں نہیں بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے ایک بیان کے جیسے جس طرح کی صورتحال بنی اور بنائی گئی وہ آپ جا کر کے چکڑ لیں اور میں نے کچھ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں اس لئے اس کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے بہر قیف آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں یہ شخص کس طرح نفرت پھیلاتا ہے جہاں بھی جا رہا ہے نفرت پھیلاتا ہے اب جو ہے کرناٹک میں آ کر کہ تعدد ہے اس دیواج کی سلسلے میں بیان دے کر کہ یہاں تو ہار ہی گئی ہے بی جی پی اب ان لوگوں کے وجہ سے جو ہے ہیدر آباد تلنگانہ یہاں پر بھی یہ لوگ ہارنے کیلئے اپنا پھر وہی حربہ استعمال کر رہے ہیں ایسا کہا جا سکتا ہے یہ سی ایم ہے آسام کا بسوہ شرما ہیمنت بسوہ شرما میں نے چھ سو مدارس کو بند کر دیا اگر بی جی پہ ہیدر آباد میں اور تلنگانہ میں آئے گی تو یہاں پر بھی پورے کی پورے مدارس کو ہم کلوز کر دیں گے میں اویسی سے بتانا چاہتا ہوں کہ تین سو سے زیادہ مدارسوں کو جو ہے بند کریں گے سی ایم میں مزید چھ سو تو بند کر دیئے مزید تین سو بند کریں گے اور یہی حال جو ہے تلنگانہ میں بھی ہوگا ہم لوگ جہاد پر کام کر رہے ہیں اس طرح کے بیان دے کر کے ہر جگہ نفرت پھیلانا والا شخص اب یہ اپنا رخ تلنگانہ کی جانب کر چکا ہے آپ دیکھ لیجئے اس کو کریم نگر میں یہ بیان دے رہا ہے ہم آسام میں لاب جہاد کا خلاف کام کر رہا ہوں آسام میں ہم مدارسہ ایڈوکیشن کو بند کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں میں جب مکھا منٹری بڑھا آپ لوگوں کو بھیسواس ریٹے ہوئے ہمیں سی سو مدارسہ کو ایک ہی دن میں ہم نے بند کیا تو OAC جی جا کے بولا کہ آپ نے مدارسہ بند کیا ہم آپ کو دیکھ لیے گا میں نے OAC کو بولا آپ کیا دیکھ لیے گا اس کو آپ کا گھر میں بولا یہ میں آپ کا گھر میں خودی آ جاؤں گا اور جیتنا دیکھنا ہے مجھے دیکھ لیجئے اور مجھے نے یہ نیا بھارت کو بھی دیکھ لیجئے جو OAC کو دنٹا نہیں ہے جو راجہ گار کو دنٹا نہیں ہے یہ نیا بھارت کو بھی دیکھ لیجئے اور میں نے OAC جی کو آج بولنا ساتھا ہوں سی سٹو میں دو سال میں بند کیا اور تین سو مٹرہ سا اے سال میں میں بند کرنے والا ہو کیا میں آپ کو بتا کے جانا ساتھا ہوں بھائی اور بہنوں ہمیں ست لوگ مل کے آج بھارت کو بھی شہ گھرو بنانا ہے نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ومیمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبر پر میس کال دیں ناظرین گرامی بی جے پی جب جیت کا جشن مناتی ہے تو بہت بری طرح مناتی ہے کل ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک کینڈیڈیٹ کی جیتنے کی وجہ سے تلواروں کو لہرائیا گیا تلوار لے کر بازار میں آگیا اب منجنور کے موڑ بیدری سے ایک ویڈیو آ رہی ہے جہاں پر بی جی پی کی ملے امانات کوٹین نے جیت درج کی تو اس کی کارکنان نے ششکانت نامی کانگریس کے کارکنان پر جان لے وہ حملہ کر دیا ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ جنونی بھیڑ ہمیشہ سے اسی طرح کے کاروائیوں میں اسی طرح کے جو حملوں میں اور دہشتگردی میں ملوو سپائی جاتی ہے جشن کو جشن کی طور پر منایا نہیں جاتا بلکہ سامنے والے لوگوں پر حملہ کر کے خون بہا کر گی اب آئیے ناظرین گرامے میں آپ کو ممبر کے تھانے لے جانا چاہتا ہوں یہاں پر تو ایک مسلم امیدوار نے جاپ کو جو ہے اپلے کیا اور ہسپیٹل کا جاپ تھا سامنے صرف جب پتا چلا کہ وہ مسلمان ہے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس ہسپیٹل میں مسلمانوں کو لیا نہیں جاتا ممبر کے تھانے میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے ابوش نوجوان جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ حاضر جواب تھا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب اگر کام والوں کو نہیں لیا جا رہا ہے تو یہ بھی کیا کرو کہ مسلمانوں کو بھی اس تھانے میں مسلمان مریضوں کو بھی نہیں لیا جاتا یہ اعلان بھی کر دیا کریں گے تو بہتر ہوگا کہتے ہیں اس نے اس کو جواب دے کر روک دیا لیکن اب جو چیٹنگ ہوئی وہاں کی ہچار سے وہ جو ہے اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور جو ہسپیٹل ہے اس کا اڈرس آپ لیکھتے ہیں ہمارے اس پر ہے کوسموس جولز کے خریب جو گوڑا گوڑھ بندر روڈ میں آتا ہے روتو انکلیو اور کعوے سر تھانے ویسٹ تھانے مہاراشتہ یہ حالات ہیں ناظنی گرامی انیل آئی ہسپیٹل کہا جاتا ہے اس کو اور جس کے ساتھ بات ہوئی وہ پلوی ہے تو جیسے ہی ایک ہسپیٹل میں مسلمان کامالوں کو نہ لیے جانے کی بات آئی اور اس طرح کی جو چائٹنگ ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہوتے ہوئے اس ہسپیٹل سے جو ہے مسلم مریضوں کو بچ کر کہ کسی اور ہسپیٹل میں جانے کی نہ صرف درخواست اور اپیل کی جا رہی ہے بلکہ جس طرح سے اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر کام نہیں لیا جاتا اس ہسپیٹل کے خلاف کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے ناظرین اگرامی اب ہی کچھ دن پہلے ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح آر ایس ایس کے کارکن جو ہے لگاتار پاکستانی ایجنسیوں کو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں اس میں سب دبایا جا رہا ہے اب اوڑی شاہ میں تین افراد کو او ٹی پی شیرنگ کرنے کی سلسلے میں پاکستانی انٹیلیجنس آپریٹیوز کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ وہ تفصیلات پرام کر رہے ہیں میں یہ ویڈیو آپ کو سناوں گا لیکن میں نے اس خبر کو دیا لیکن جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کا نام نہیں بنایا بیان کیا میں آپ کو نام بتاتا ہوں جن لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس میں سے ایک پتھانی سمنت لنکا ہے جو ٹیچر ہے ایک ہے سروچ کمار نائک اور ایک ہے فیمیل پی آئیو یعنی پاکستانی انٹیلیجنس آپریٹیو کے اور آئی ایس آئی کے ایجنٹس کے ساتھ رابطے میں تھے ان لوگ کے پاس سے لگ بھگ جو ہے پچاس سے ساٹھ سم سیز کر لے گئے ہیں ضبط کر لے گئے ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ مزید ایک سو سم جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھے اور اس کی جو ہے تلاش میں ہیں یہ لوگ کرتے کیا تھے یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو ہے لوکل آئیڈی کا استعمال کرتے وہ او ٹی پی ان لوگوں کو دیتے تھے تاکہ وہ یہاں کا لوکل بن کر کے یہاں کی جاسوسی کی جا سکیں موبیل وغیرہ استعمال کر سکیں یہاں کی لوکل سم وغیرہ استعمال کی جا سکیں اب این اے نے پیش تو کر دیا اتنا بڑا معاملہ ہے جب بھی رس اے سوالے کو لوگوں کے قریب اور اب جو ہے ٹیچرز کو اس طرح کے لوگوں کو جن کے نام میں نے بیان کی ان تمام چیزوں پیش گیا لیکن میڈیا میں کسی بھی طرح کا بوال نہیں ہے سوچیں اگر ایک نام بھی کسی مسلمان کا اس میں نکل آتا تو میڈیا میں کس قدر جو ہے بوال مچا ہوتا وغیر قیب ناظرین گرامی پولیس کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو سن لیں ان کا نام ہے جائی نارائن پنکچ جو کہ جو ہے آئی جی ہیں ایکنامک آفیسنس کے ونگ اور سپیشل ٹاسک پورٹ سے وڑی سامے آپ کو ایک خبر ملی تھی کافی دنوں سے ہم لوگ اس کو ٹریک کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو پری ایکٹیویٹیڈ سیم کافی ماترہ میں ہیوز نمبر پری ایکٹیویٹیڈ سیم لے کے اس پہ او ٹی پی جنریٹ کر کے اس او ٹی پی بلکہ کئی سارے پاکستانی انٹریجنس اوپریٹیوز جو ایجینٹس ہوتے جو پاکستان میں ہو چاہے انڈیا ہو ان کو بھی یہ او ٹی پی سیر کرتے تھے پیسے لے کے سو دیٹھ کے اگر آپ اس او ٹی پی کو یوز کر کے وہ لوگ سوشل میڈیا پر ایک آنڈ جیسے واتسپ ٹیلیگرام انسٹاگرام فیس بک پر وہ ایک آنڈ کھول سکتے ہیں انڈیا ایڈنٹیٹی کے ساتھ پاکستانی ایڈنٹیٹی کے ساتھ نہیں ایک انڈیا ایڈنٹیٹی کو لے کے سوشل میڈیا میں ایک آنڈ بنا سکتے ہیں ناٹ اولی سوشل میڈیا آنڈائن جیسے پلیٹ فارم آمیجن فلککوڈ پر ایک آنڈ بنا سکتے ہیں ای میل کھول سکتے ہیں ان کے علاوہ یہ لوگ مول ایک آنڈ جو کسی اور کے نام پر بینک آنڈ وہ بھی بنا کے بیچنے کا کام تھرہو انٹرنیٹ کرتے تھے سر یہ تاں کھاں کے لوگ ہیں کیا انڈیا ایڈنٹیٹی تین جو ابھی جو پکڑے گئے ہیں تو دو نیاغڑ کے ایک جاجپور کے تین اولیسہ کے ہیں اب بھی وہ تو اریشٹ ہوئے ہیں پر ان کی جتنے بھی لیپ ٹاپ ہے جتنے بھی گیجٹ سیج ہوئے ہیں موبائل سیج ہوئے ہیں جن کے جو ایک آنڈ ہے واتس اپ ہے چاہے ٹیلیگرام ہو چاہے ان کے کیا کیا کانٹیٹس ہیں کیا کیا بینک ٹرانجکشن ہیں کیسے کیسے ہو رہا ہے اور کون کون سے لوگ اس میں involved ہیں اور بانکی جگہ کے لوگ کہاں سے involved ہیں اس پہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے سر جی کب سے چل رہا تھا تو کتنا سیم لوگ بیچ چکے تھے سیم تو قریب ہم لوگ پچاس ساٹھ سے دیکھ سیم سیج کیے ہیں لیکن یہ تو جسٹ اس سمیں اس کے پاس تھا ہو سکتا ہے کہ ہزار سے دیکھو میکسٹ کروہ کیا ہوئے سر جو لوگ لنک ہے جو سیم خرید کے کاروہ چلا رہے تھے ہم لوگ سینٹرل ایجنسیز کے ساتھ انٹلیانسیز کے ساتھ بھی ٹچ میں ہے اور جو کنسرن جو سٹیٹ یا کہیں کوئی لنک ملے گا تو ان کا صحیحو بھی لیں گے اور پھرے بھیتر تک اس کا دائم سر ایسا کچھ سمجھ کچھ پکڑ میں آیا جس لوگ بڑا کرائیم کی ہیں سائیبر کرائیم یہ لوگ جو کر رہے تھے وہ خود کرائیم نہیں کر رہے تھے ایک طرح سے کرائیم کو کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹ کر رہے تھے یا اس کا ایک آدھار بن رہے تھے کرائیم کوئی اور کر رہا تھا جیسے پاکستان انٹلیزنس آپریٹیوز کر رہے ہوں گے کرائیم سائیبر کریملس کر رہے تھے یہ ان کو بیس پروائیڈ کرتے یہ لوگ پیسے جن کا کام تھا کہ میں آپ کو ٹی پی سیر کر رہا ہوں پیسے لے کے دے رہا ہوں آپ اسے کیا کیا کرائیم کرتے ہیں وہ آپ کا مطلب ہے دنازن اگرامی میانمار کے محکمے موسمیات اور ہیڈرالوجی نے کہا ہے کہ خطرناک سمندری طوفان موچہ خلیج بنگال سے ٹکرانے کے بعد اب اندر کی طرف بڑھ رہا ہے مقام حکم نے بتائی کہ ان کے امرجنسی ریسپانس ٹیم متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن کرنے والی مقام ریسکی ٹیم وں سڑکیں پانے سے بھر گئی تھی اور یہ طوفان موچہ بنگلادیش اور میانمار کی ساحلی علاقوں میں ایک سو تیس میر فیغنٹہ تقریباً دو سو نو کلومیٹری کی رفتار سے چلنے والے ہواں کے ساتھ ٹکرایا ہے رخائن کے شہروں میں ٹین کی چھتے اٹھ گئے اور درات اکھڑ گئے ہیں اور یہ لگاتار دبا بناتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے ناظر 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 مدیہ پردیش کے ایک سماجی کارکن نے مرکز حکومت سے خومی راجدانی کے حضرت نظام الدین ریلوی سٹیشن کا نام بدل کر اندر پرست نگر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے یعنی کہ اب ان لوگوں کی نظر حضرت نظام الدین ریلوی سٹیشن پر بھی پڑ گئی ہے مدیہ پردیش کے ستنا کے ایک حق اطلاع آٹے کارکن راجی کمار کھرے نے وزیراعظم نردی مودی کو خط لکر مذکورہ درخواست خط کی ایک آپ وزیر داقل آمیشہ اور وزیر ریلوی اشوینی وشرو کو بھی بھیج دی گئی ہے خط میں ذکری کیا گیا کہ مہابارت دور میں جہاں دہلی اور پاندو اندرپرست نگر کے نام سے قائم کیا تھا اس لئے حضرت نظام الدین ریلوی سٹیشن کا نام بدل ناظر گرام کیرالا میں بیہار کے ایک مزدور کو چوری کے شبہ میں قتل کر دی جانے کی خبریں آ رہی ہیں جہاں بیہار سے تعلقنے والے مزدور کے موت کے سلسلے میں کم از کم نو افراد کو گریفتار کیا گیا جسے کیرالا کی زلہ ملہ پورم کے کنڈوٹی کے کر دیا مانجی کو کم از کم آٹ لوگوں نے پائپوں لاتیوں سے دو گھنٹے تک بے رہمی سے پیٹا اور پھر ہفتے کی صبح تقریبا دھائے بجے ایک دکان کے باہر پھینک دیا ایک گھنٹے بعد پولیس کو واقعی اطلاع دی گئی پولیس نے شدید زخمی مانجی کو اسپتال لے جایا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا ہے ناظر گرامی اس طرح سے مزدور کو مار دیا گیا چوری کی شباہ میں اس وجہ سے یہ خبر الگ الگ طرح کی سرختوں کے ساتھ شیئر کرنی کی کوشش ہو رہی ہے ناظر گرامی ترکی کا ریزلٹ پوری طرح سے سامنی نہیں آیا ہے ہاں اس لیے ممکن ہے کہ اس وقت دوبارہ دوبارہ الیکشن نہیں کہا جاتا اسے اسے رن آف الیکشن کہا جاتا ہے صدر رجی پر اردوگان کو حزب اختلاف کی امیدوار کمال کلچدار اولو پر بڑھتری تو حاصل ہے لیکن اب تک جو اطلاعات مل رہی ہیں کوئی پچاس فیصد کر کے اگر پچاس فیصد پار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ رجب طیب اردوگان صدر مانے جائیں جیت کے حقدار مانے جائیں اگر نہیں ہوتی ہے تو جس کو رن آف الیکشن کہا جاتا ہے یعنی فرشٹ اور دوسرے پوزیشن پر جو لوگ امیدوار آتے ہیں ان کے درمیان میں 28 میں کو ووٹنگ کا اگلا راؤنڈ ہوگا تبھی جا کر اس جیت سامنے لائی جاتا ہے کریچ انتخابات کے دوسرے دور میں بھی کامیابی کے لئے پرمی امید ہیں تو جماعت کے ہزاروں کار پارٹی ہیڈ کارٹر کے باہر جمع ہوئی تھے پارٹی کے نغو پر جھمتے رہے اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے کہ اکثر ان کو ملتی جا رہی تھی لیکن یہاں کے شرائط میں یہ ہے کہ آپ کو جیتنے کے لئے کم سے کم پچاس فیصد ووٹ کا حاصل ہونا ضروری ہے اگر اس سے کم حاصل ہوتے ہیں تو پہلے اور دوسرے پوزیشن پر جو لوگ ہوتے ان کے درمیان میں مزید ووٹ کرایا جاتا ہے اب یہ 28 میں کو ہونے والا ہے اگر آج شام تک پوری طرح سے کھل کر کی کوئی واضح اکثریت رجب تیردگان کو یعنی پچاس فیصد سے زیادہ نہیں ملتی بیگر ناج ناج مجھے اجازت سلام علیکم رحمت اللہ برکات بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو دیتا لیتا یدیو بات بات لیتا یدیو سیدھی